السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلک حق و حیات نو ملی مسلک حق و حیات نو ملی سنیت کے نا خدا احمد رضا محبت کے ساتھ دی لگا کر بارگاہ رسالت میں پہلے درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد وارہ وسلم صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ آج میری تقریر کا عنوان ہے عالی حضرت امام احمد رضا ربی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کو عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ برہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت حاصل ہے اسی لیے میں نے عالی حضرت کی ذات کا انتخاب کیا ہے پروردگار مجھے حق بولنے سچ بولنے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ سب کو حق سچ سن کر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے عالی حضرت کا نام نامی اسم اگرامی محمد والدِ ماجد نے یہ نام رکھا محمد اور تاریخی نام المختار ہے جس کے آداد ہوتے ہیں بارہ سو بہتر یہ ہجری تو تاریخی نام المختار اور دادا جان حضرتِ مولانا رضا علی خان آپ کو احمد رضا خان کے نام سے پکارتے تھے اور اسی نام سے آپ مشہور بھی ہوئے اور آپ محبتِ رسول کی بنیاد پر عبدال مصطفیٰ لکھا کرتے تھے آپ کی بلادتِ مبارکہ دس شوال المکرم سن بارہ سو پہتر ہجری میں شہرِ برائلی کے محلہ جسولی میں ہوئی ہوئی آپ کی ولادت کے بعد آپ کی پڑی بہن صاحبہ آپ کو گود میں لے کر آپ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمد و رضوان کی گود میں دیا دادا جان نے گود میں لے کر آنکھوں سے دیکھا اور فرمایا میرا یہ بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا اور اس کے علم سے ایک دنیا سہراب ہوگی دادا جان کی یہ بات حرف بحرف ثابت ہوئی کہ آج آلہ حضرت کے علمی فیضان سے پوری دنیا سنیت سہراب ہو رہی ہے چار سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ پران پاک مکمل فرما لیا چھے سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ نے شہر برائی کے بہت بڑے مجمع میں مہ ربیون نول شریف میں عید ملاد النبی کے موقع پر ملاد النبی کے عنوان پر ایک قبیل فصیح و بلیل تقریر فرمائی اب سوچ یہ کہ یہ جو ہے چھے سال کے عمر کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور جس پر چاہتا ہے انعام اکرام کی بے کرام بے پناہ نوازش فرماتا ہے انہی میں آلہ حضرت کی ذات بھی شامل ہے تیرہ سال دس دس ماہ پانچ دن کی عمر میں تمام علوم میں تکمیل فرما کر تکمیل کر کے سند فراغت حاصل فرمائی تمام علوم میں حدیث میں فیتہ میں تفسیر میں تمام علوم میں آپ نے صرف تیرہ سال دس ماہ پانچ دن کی عمر میں آپ نے تمام علوم میں مہارت تام مہاصل فرمائی اور جس دن فراغت ہوئی اسی دن آپ کے پاس کوئی رضاحت دودھ پینے کا مسئلہ مسئلہ رضاحت لے کر آیا سوال لکھ کر آلہ حضرت نے اسی وقت مدلل محق کے آنا ایسا جواب تحریر فرمایا کہ اس تحریر کو جب حج مولانا نقی علیہ رحمہ جو آپ کے والد مادد ہے آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا دکھایا گیا تو والد مادد نے دیکھ کر اتنی خوشی حاصل کی جواب دیکھ کر آلہ حضرت نے بہت دعائیں دی اور تصدیق بھی فرمائی تصحی فرما کر آپ نے اسی دن سے آلہ حضرت کو فتمہ نبی سی کی ذمہ داری دی یا لاظرت کا علم تھا پچپل علوم کسے کہتے ہیں آج ہمارے آپ کے وردو ہے زیادے زیادے حاصل کر لیجئے عربی ہے اور زیادے حاصل کر لیجئے فارسی ہے اور زیادے حاصل کر لیجئے ہندی ہے اور زیادے حاصل کر لیجئے سنسکیر ہے یہ سبھی بہت مشکل ہے لیکن آلہ حضرت کو پچپل علوم میں یہ نہ کہ صرف جانکاری تھی اللہ تعالی نے مہارت عطا فرمائی تھی پچپل علوم سبحان اللہ ایک ہزار سے زائد آپ نے کتابیں لکھی ایک ہزار سے زائد آپ نے کتابیں تسلیف فرمائی جس میں کنسل ایمان ترجمہ قرآن یہ آلہ حضرت کا سب سے انمول کارنامہ آلہ حضرت سے پہلے کبھی کسی نے اردو میں قرآن پاک ایسا ترجمہ پیش نہیں کیا نہیں لکھا یہ آلہ حضرت نے سب سے پہلے اردو میں قرآن پاک ترجمہ فرمایا اور جس کی تفسیر اللہ سید نئی مدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے فرمائی فتاوہ رزویہ بارہ جلدوں میں آپ نے لکھی یہ فتاوہ رزویہ یہ اسلامی انسائیل ویڈیا ہے یہ فتاوہ رزویہ کے ان کو مطانع کرنے کے لیے محافظ کتب محجد الحرام علام سید اسماعیل خلیب کے سامنے رکھا گیا فتاوہ رزویہ کو مطانع کرنے کے لیے دیکھنے کے لیے محافظ کتب حرم علام سید خلیب کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد مطانع کرنے کے بعد کیا لکھا میں قسم خدا کی میں خدا کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ اس پتاوے کو اگر امام آزم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھوں کو تھندھت پہنستی اور اس کے معلیف یعنی نکھ لکھنے والے کو اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے یہ ہم نے نہیں کہا کسی ہندوستان کے عالم نے نہیں کہا پاکستان کے عالم نے نہیں کہا یہ محافظ کتب حرم یعنی مکت المکررمہ حرم شریف کے کتابوں کے محافظ علام سید اسماعیل خلید نکار سبحان اللہ پہلی دفعہ جب عالی حضرت حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نقل پڑھ رہے تھے تو امام شاہ فہی یعنی شاہ فہی امام مسلح کے امام جو تھے حسین بن صالح کھڑے تھے دیکھ رہے تھے آلہ حضرت کی طرف نقل جمائے ہوئے تھے اللہ اکبر حرم شریف میں کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں کتنے کتنے بڑی جاتے ہیں لیکن ہم آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کوئی کسی کو خاطر ملاتے ہیں وہاں کے امام ہو وہاں کے عالم ہو وہاں کے مفتی ہو کسی کو خاطر ملاتے ہیں آنہ حضرت مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرنا ہیں اور امام شا فعی کھرے ہو کر دیکھ رہے ہیں جب نماز دو دانہ نفیل ادا فرما دی تو حضرت کا ہاتھ پکڑا امام شا فعی حسین بن صالح نے اور لے گئی اپنے گھر اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جا کر بیٹھایا بیشانی کو دیکھ رہے ہیں لوگوں نے گھر والوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں تو امام شا فعی حسین بن صالح نے فرمایا اے خدا کی قسم اس بیشانی میں اللہ تا نور دی رہا یہ کس نے کہا تھا ہم نے نہیں کہا آج نے نہیں کہا اندوستان کے کسی عالم مختین نے نہیں کہا امام شافعی یا حرم شریف کے شافعی امام نے کہا میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ تھا یہ آلہ حضرت کی شخصیت تھی یہ آلہ حضرت کی ذات تھی اور جب بیعت ہونے کے لیے آل رسول مہار روی کی بارگاہ میں پہنچے بارہ سو پرانوے ہجری میں آپ کی بلادت مبارک دس سو بارہ سو باتر ہجری میں ہوئی بارہ سو پرانوے ہجری میں یعنی بائیس سال کی آپ کی اُبر مبارک ہوئی بس بائیس سال کی تو بائیت ہونے کے لیے آل حضرت کے والد ماجد لے گئے مہار اہرہ شریف جب لے گئے بائیت ہونے کے لیے تو آل رسول مہار رہ سبحان اللہ وہ آل رسول تھے اور آل رسول ہی نہیں تھے بلکہ وقت کے بہت بڑے ولی کامل بزنک تھے آل رسول نے دیکھا آل حضرت کو بیٹھایا ہاتھ میں ہاتھ لے کر مرید کیا اور مرید کرتے ہی فوراً اجازت بھی دے دی خلافت بھی دے دی تمام سلاسل کی آپ کو خلافت ادا فرما دی اب حسین نوری میاں جو آپ کے شہزادیں ہیں علی رسول کے فرما یا حضور آپ کی خن کھاتا تو تصور ہے لوگ برس مجاہدہ کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں بہت برسوں کے بعد آپ برخ جن لیتے ہیں تھوک بجا کر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خلافت کے لائق ہے تب جا کر آپ خلافت دیتے ہیں اور یہ حمد رضا آئے آئے آپ نے بیعت کیا اور بیعت کرنے کے بعد آپ آتی تو آل حق دسول نے کیا فرمایا کہا نوری میاں اور لوگ آتے ہیں تو زنگ آلود مہلا کچائلا دل لے کر آتے ہیں تو صفائی کے لیے یہ بات تو ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے اگر ازاد میرے پاس آئے تو یہ زنگ آلود دل لے کر نہیں آئے بلکہ صاف شفاق دل لے کر آئے صرف نصبت کی ضرورت تھی ارادت نصبت کی ضرورت تھی جو میرے بیعت ہوتے ہی حاصل ہو گئی اس لئے میں نے اسی وقت ان کو اجازت بھی دے دی اور خلاف بھی دے دی یہ دل تھا یہ دل کی صفائی تھی سبحان اللہ دن کیوں نہیں صاف رہے گا کہ سارے تین سار کی عمر ہے مولانا عبد المبین نومانی یہ لکھتے ہیں حوالہ دیکھ کر سارے تین سار کی عمر کیا ہوتی ہے سارے تین سار کی عمر آلہ حضرت ایک لمبا نیچہ پڑھتا بہنے ہوئے نیچے ازار نہیں لمبا کرتا پہنے ہوئے کاشان یکدس سے اپنے گھر سے باہر کے لئے نکلے باہر گلی میں جا رہے تھے کہ سامنے سے کچھ بازاری عورتیں یعنی فاہشہ عورتیں یوں کہہ لی یہ تبایم سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی جلی سہی آلہ حضرت کی نظر ان پر پڑی آلہ حضرت نے بوراً اپنے نیچے کرتے کو لمبے کرتے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنی آنکھیں بند ہوئے آنکھیں 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 چھپا لی نظریں تو بند کر لی لیکن ستر کھول دیا نظر تم نے ڈھاک لی ستر کھول دیا تو اس سارے تین برس کے امام نے برچستہ جواب دیا پھل بدی جواب دیا پاورنگ جواب دیا جو سننے کے لائق ہے کیا جواب دیا جواب دیا اے اور دو پہلے نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے کتنا جواب سارے تین برس کے امام نے کتنا جواب پیارا دیا آج کوئی برہ بھی جواب نہیں دے سکتا ہے کوئی برہ لکھا بھی ایسا جواب نہیں دے سکتا جو آلہ حضرت نے سارے تین برس کی عمر میں جواب دیا پہلے نظر بہکتی ہے تب دل بہتتا ہے جب دل بہتتا ہے تب ستر بہتتا ہے آلہ حضرت نے سارے تین برس کی عمر میں شریعت کی تعلیم دے بہتا ہے نیچی رکھیں اور اپنی عفت و بار ساری کی حبازت کریں یہ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ اسلام کا حکم ہے پیار آقا نے فرمایا کہ غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورد کو نہ دیکھے آنا غیر محرم عورد کسی غیر محرم مرد کو دیکھے یہ اسلامی قانون ہے یہ شریعت کا حکم ہے اور اس میں فتنے سے بچاؤ ہے آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیتا ہے آدمی اگر قانون شریعت پر عمل کر لے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے بہت ساری گرائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہ اسلامی قانون ہے یہ قرآن کا فرمان ہے یہ رسول پاک کا یہ فرمان ہے اس لئے تو سرکان نے حضرت علی بھی بیٹے ہیں حضرت عمر بھی بیٹے ہوئے صحابہ اکرام بھی بیٹے ہوئے ہیں سرکان نے فرمایا اے علی بتاؤ ایک عورت کے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ بہتر ہے جواب نہیں دے پائے جواب نہیں دے پائے نہ علی نے جواب دیا نہ حضرت عمر نے نہ اور صحابہ نے حضرت علی گھر تشریف لے گئے اور خاتون جنت سے فرمایا اے خاتون جنت عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے تو خاتون جنت نے کیا پیارہ چواب دیا میرے شوہر میرے سرداد میرے پیارے شوہر عمر کے لیے سب سے بہتر چیز پیاری چیز یہ ہے کہ عمر کسی کو نہ دیکھے نہ عمر کو کوئی مگ دیکھے نہ عمر کسی کو دیکھ سکے نہ مگ کسی عمر کو دیکھ سکے یہ سب سے زیادہ عمر کے لیے پیاری رسول اللہ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ وہ نہ کسی کو دیکھے نہ اس پر کسی غیر مہرم کی نظر نہ پڑے تو فرمایا پیارے آقا نے یہ کس نے یہ کہا یہ جواب کس نے دیا تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاتون جنت نے جواب دیا تو پیارے آقا نے فرمایا ہاں وہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور فاطمہ ہی ایسا جواب دے سکتی ہے کسی کوئی اور نہیں دے سکتی آلہ حضرت نے ساڑھے تین سال کی عمر میں یہ ہمیں تعلیم دی شریعت کا پیغام دیا دریکت یہ ہے کہ خدا کا خوف دل میں جس کے ہوگا اس کی نظر نہیں پہکے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا یہ طریقت کی تعلیم ہے تو آلہ حضرت نے ساہ تین برس کی عمر میں شریعت کی بھی تعلیم دی طریقت کی بھی تعلیم آج غیر محرم بہنوں کو بیچیوں کو بہنوں کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہیں ہم ہماری اسلامی بہنیں اپنے مدار کے دربازے پہ بیٹھ جاتی ہے چبوں در پہ بیٹھ کر بیبر اوپر کی بابیں کر دی ہے کیا غیر محرم انہیں نہیں دی تا کیا غیر محرم کی نظر نہیں پڑھ دی اوپر ہمارے جوالوں کی بیٹھ کے کہاں ہے شوق میں چوراہ پر عام گزرگاہ اوپر یہ ہمارے جوالوں کی بیٹھ ہے آپ چوراہ پر کیوں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ باہ رہے نا رہے جا چھو بیٹھ 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 اس لئے بار بار تا کرتا ہوں نظروں کی افاظت کیجئے آپ کنا سے بچے رہیں گے عورتیں اپنے آپ کو بردہ میں رکھیں ان کی سوڑ ان کی جسامت فتنہ ہے دیکھنے ماروں کے لئے اگر وہ بنا سنہار کر کے اگر کھلا چہرہ اور جسامت کو پورے طور پر نہ دھاک کر کے اگر چلیں گی تو فتنہ پیدا ہوگا بیہیانی عام ہوں گی اس لئے میں اپنی اسلامی مار بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں کام کرو پردے میں کر کے ایسا پردہ کرو کہ جسم کی کوئی حییت ظاہری نہ ہو کتنا اچھا نقاب تھا پہلے پوروں ہماری اسلامی پوری ماں اور بہنوں کا کتنا اچھا نقاب تھا آرہ بیہن لیتی ہے کوئی بہتا نہیں سکتا کون ہے اس نقاب کے اندر کون ہے اس پورے کے اندر کوئی اس عورت کے چاہے لاکھ مرکبہ کوئی دیکھ لے کسی پر کوئی غلط اصر نہیں ہو سکتا نظر نہیں بہت سکتی لیکن آج کل کا وہ نقاب ہے اللہ بجائے یہ نقاب نہیں یہ فیشن ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ زیادہ لوگ گھو گھوٹے اس کو دیکھتے ہیں آج کا جو نقاب ہے آج کا جو پردہ یہ فیشن اور کئیسی بچیاں ہیں یہ نقاب سبھلتا نہیں ہے اور نہیں سبھلتا ہے تو ہاتھ سے اونچہ کر کے وہ آج پندلی دکھاتی ہیں یہ نوجوان بچیاں اگر نقاب اگر نہیں سبھلتا ہے تو نقاب پہنو مک تم پردہ والا لباسی پہنو اور اگر نقاب پہنتی ہو تو نقاب کا جو مقصد ہے وہ پھولا ہونے تو قدم تک نہ دکھے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں جو اپنے گھروں کے نبازے پر کمان ہے اتنا لبنہ چوڑا گھر ہوتا گھر میں ٹیم پاس نہیں ہوتا ہے جب سب کی داستان لے کر بہن جاتی ہے کتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے اور اسلامی بھائیوں کب یہی حال ہے اللہ طرح ہدایت دے اللہ طرح سب کو توفیق دے تو عالی حضرت جب لے گئے عالی رسول محرم تو یہ تو کہا ہی کہ میں میں کچھ اہلا دل دیکھا نہیں تھا پاک سام تھا بس نسبت ارادت کی ضرورت تھی وہ بیت ہونے سے حاصل ہو گئی لیکن مجھے ایک ہمیشہ فکر رہا کرتی تھی فکر رہا کرتی تھی قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے یا رسول تم میرے لئے کیا رایا ہے یہ فکر ہمیشہ دامن کی رہا کرتی تھی آج وہ فکر میری دور ہو گئی قیامت کے دن اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا یہ رسول تو کیا لائیا ہے تو میں عرض کر ہوں مولا میں احمد رضا لائیہ احمد رضا لائیہ ہوں یہ عالی حضرت کی ذات ہے یہ عالی حضرت کی شخصیت ہے اور تو ہوا پورا آئندہ انشاءاللہ جمعہ کو بھی سن لیں آلی حضرت جی شخصیت پر بس یہی میں دعا کرتا ہوں کہ آلی حضرت کا جیسا تقویٰ تھا اللہ ہم سب کو ایسا تقویٰ عطا فرمائے جیسی آلی حضرت کی پریزگارے تھی اللہ ان کی پریزگاری کا ہم سب کو صدقہ فرمائے آلی حضرت کا علم تھا آلی حضرت کے علم کا ہم کو صدقہ فرمائے عمل کا صدقہ فرمائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ